اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر ایک نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں اور آج ہم بات کریں گے خواب میں بلی دیکھنے کے حوالے سے اگر آپ خواب میں بلی دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے اگر بلی کو مارتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے یا بلی آپ کے گھر آتی ہے اور کوئی چیز کھا جاتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے ان تمام صورتوں میں اگر آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ کے اس خواب کی کیا تعبیر ہے یا آپ کے لیے اس خواب کی تعبیر اچھی ثابت ہوگی یا پری ثابت ہوگی یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں تا کہ آپ اپنے اس خواب کی تعبیر کو جان سکیں اور اس کے متعلق مکمل رہنمائی بھی حاصل کر سکیں اس کے بعد محترم ناظرین اکرام ویڈیو کی جاننے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تا کہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت آسانی سے مل سکے اس کے بعد محترم ناظرین اکرام خوابوں کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یعنی کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک ایسے خواب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لئے بشارت ہیں اور دوسری قسم یعنی کہ وہ خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ایمان والوں کے لئے بشارت ہیں اور تیسری قسم یعنی کہ وہ خواب ہیں جو آپ کو اپنے نفس کی وجہ سے آتے ہیں تو ایسے خواب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لئے بشارت ہیں ایسے خواب بلکل سچے ہوتے ہیں ان کی تعبیر بلکل سچی اور بہت اچھی تعبیر ہوتی ہے اس کے بعد وہ خواب جو کہ شیطان کی طرف سے ایمان والوں کے لئے بچارت ہیں تو ایسے خواب حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے آپ کو پرشان کرنے کے لئے آتے ہیں اس کے بعد وہ خواب جو کہ آپ کو اپنے نفس کی وجہ سے آتے ہیں پرشان کر خیالات کی وجہ سے آتے ہیں تو ایسے خواب آپ کو تب آتے ہیں جب آپ ذاتی طور پر پریشان ہوں کسی بیماری میں گرفتار ہوں یا رات کو سونے سے پہلے آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آتا ہے تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی یہ بالکل بے مقصد اور بے مطلب خواب ہوتے ہیں اس کے بعد محترم ناظرین اکرام خوابوں کی تعبیر کے متعلق ہمارا یہ کندادہ اشارہ اور تخمینہ ہے حقیقت کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے حققت کو ضائع کی یہ بغیر چلتے ہیں ہمارے آج کے خواب کی تعبیر کے جانے خواب میں بلی کا دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے بلی کو مارنا اور بلی کوئی چیز کھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ معلوم بلی اس کے گھر میں آئی ہے تو دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر میں آئے گا اور اگر نامعلوم بلی کو دیکھے تو نامعلوم چور آئے گا اور اگر دیکھیں کہ کوئی بلی گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا لے گئی ہے تو دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا اور اگر دیکھیں کہ بلی کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ چور کو مارے گا اور مغلوب کرے گا محترم ناظرین اکرام یہ تھی ہمارے آج کے فواب کی تعبیر امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے کسی بھی سوال کے جواب کے لیے ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو ضرور دیے جائیں گے اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین